ڈی پی اے پی نے سپریم کورٹ میں دفعہ تین سو ستر کی سماعت موخر کرنے کی کوشش کے لیے کانگریس پر تنقید کی ڈی پی اے پی کے ترجمہ نے کہا کہ کانگریس کی رکنے پارلمنٹ اور ایڈوکیٹ ابھی شیخ منوسنگوی نے سپریم کورٹ میں آرڈننس کیس کی سماعت کے لیے دفعہ تین سو ستر کی سماعت کو موخر کرنے کی درخواست کی اسے کانگریس بے نقاب ہو گئی ہے انہوں نے تاریخ میں تبدیلی نہ کرنے پر سپریم کورٹ کا شکریہ دا کیا کافی افسوس کی بات ہے کہ کانگریس کے ایم پی ابھی شیخ سنگوی نے سپریم کورٹ میں سی جی آئی کے سامنے یہ دلیل پیش کی ہے کہ آرٹیکل تھری سیونٹی پہ جو سنوائی ہونے جا رہی ہے اس کے بجائے کسی دوسرے مدے کو پہلے سنا جائے اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ کانگریس کا کوئی بھی آرٹیکل تھری سیونٹی پہ سٹینڈ نہیں ہے اور جب آرٹیکل تھری سیونٹی ہٹا تو کانگریس کے کئی ایسے میمبر پارلیمنٹ تھے چیف منسٹر تھے جنہوں نے باجپا سرکار کو سپورٹ کیا تھری سیونٹی کے ہٹنے کے بعد یہ غلام نبی آزاز صاحب تھے جب وہ الو پی تھے انہوں نے تھری سیونٹی کے خلاف پروٹیسٹ کیا اور انہیں آواز بلند کی اور بار بار کہا کہ یہ غلط فیصلہ ہے اور جمہوں کشمیر کے لوگوں کے حد میں نہیں ہیں ان کے حق میں نہیں ہیں تو آج کانگریس نے صاف پورے دیش کو خاص کر جمہوں کشمیر کو ایک سندیج دیا ہے کہ وہ جمہوں کشمیر کے لوگوں کے سگے نہیں ہیں نیشن کانفرنس کی طرف سے آج ہلکے انتخاب دی ایچ پورا کے نہامہ علاقے میں ورکرز کنونچن منقند ہوا جس نے پارٹی کی سینئر لیڈر اور سابق وزیر سکینہ ایتو نے خطاب کیا سکینہ ایتو نے نیشن کانفرنس کے دور حکومت میں ہوئے ترقیات کاموں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہا کہ ماضی میں ان کی سرکار نے لوگوں کی فلاو بہبود کے لیے کئی اہم اطناعات اٹھائے ہیں سکینہ ایتو نے کہا کہ موجودہ سیاسی حالات میں لوگوں کو منفی سوچ رکھنے والی سیاسی پارٹیوں اور لیڈران کو قرارہ جواب دینا ہے ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کسی کا کسی کے سوسائیٹ بیروزگاری بڑھ گیا ہے بیروزگاری بڑھ گیا ہے پریشان ہے ناؤ جوان حد سے زیادہ بیروزگاری جو انہوں نے وعدے کی تھی لوگوں سے تروپیس لاک جوان بیروزگار جو انہوں نے اپلائی کیا تھا تیرہ سو پوسٹوں کے لیے اور وہ بھی نہیں مل رہے ہیں نکل نہیں رہی ہیں پوسٹ، ایڈوٹائزمنٹ نہیں ہو رہے ہیں اگر کہیں پہ ہو رہی ہیں اس کو کیا جاتا ہے تاکہ ان روزگار نہ مل پائے جو انہوں نے بڑے دعوے گیا ہے وہ آج وہ دعوی سارے کھوک لے دیں ٹان ہال کلگام میں آج بی جے پی کے او بی سی موچے کی جانب سے ایک روزہ کنونچن منقند ہوا جس میں موچے کے ریاستی صدر سنیل پرجاپتی، جنرل سیکرٹری سجاد حمد کمار کے علاوہ دیگل ایران اور عہدداروں نے شرکت کی سنیل پرجاپتی نے کہا کہ غریبی کی ریکھا سے نیچے گزر بسر کرنے والوں اور مختلف زمروں میں آنے والے افراد کو بی جے پی انصاف فراہم کرے گی کی اپوزیشن کا ایک پروپوگنڈا ہے آج کی جو آج کا وقت ہے اگر ٹائم کے حساب سے دیکھا جائے جب دو ہزار چودہ میں سرکار تھی اس ٹائم میں ایک مزدور ڈیڑھ سے دو سو رویہ دہاڑی لیتا تھا آج چھے سو سے سات سو رویہ دہاڑی لیتا ہے اور سیونت پر کمیشن سکس پر کمیشن سب کا بڑھ گیا سب کو روزگار جو لوگ ہیں سب لوگ آج ایسا نہیں ہے کہ کوئی بوکھے پیٹس ہو رہا ہے ہمارا جو ایک سٹیٹ ہے ایک اچھی سٹیٹ ہے ایک اچھے لوگ ہیں یہاں پہ اور سارے مطلب ایسا کوئی نہیں ہے کہ گریب ہیں سماج کو آج تک ان لوگوں نے کبھی اپنے پاس نہیں بلایا ہے صرف اس جن یاد آتے ہیں ان لوگوں کو او بی سی کے وہ لوگ جو پسمند جات سے وابستہ ہے چاہے کمار نجار چوپان شاکساز موچی تیلی دوبی اینگر بہت سارے یہاں پھوٹی پھائی کمینیٹیز ہیں بان پرسنٹ پاپلیشن ہے او بی سی کی یہاں پہ یہاں کے ریجنل پارٹی اور یہاں کے لوکل ایمیلینے اس دن یاد آتے ہیں پندرے دن پہلے تب جا کے ان لوگوں کے گھر میں جاتے ہیں پھر جب یہ چھ سال ان کو اپنے پیچھے چلاتے ہیں کبھی ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے بارچہ جنتا پارٹی اور موڈی جی کی سرکار سے ان لوگوں کو اسمبلی میں بھی اب ٹکٹس ملنے والی ہے کشمیری پندیتوں نے ایک کانکلیو کا انعقاد کیا جس کا موضوع تھا جنوسائیڈ آف کشمیری ہندوز این امپیکٹ او پرو لانگڈ سٹیٹ آف ایکزائل آن ڈا کمیونٹی اس کانکلیو میں کشمیری پندیت کمیونٹی کے کئی دانشوروں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا مقررین نے کشمیر میں پھر سے پندیتوں کو بسانے اور اپنی تہذیب و تمندن کو زندہ رکھنے کے ازم کو دھر آیا کانکلیو کا احتمام کشمیری ہندو سبھا تلنگانا اور آل انڈیا کشمیری سماج نے کیا تھا سبھا تلنگانا اور آل انڈیا کشمیری پاکستان کرگل وجہ دیورس کے موقع پر سرحد تنظیم کے زیر احتمام پونے میں ایک تقریب منعقد ہوئی مختلف شخصیات کو نمائع خدمات پر کرگل گورو ایوارڈ سے نوازا گیا انجیو سرحد نے پونے میں ایک تقریب منعقد کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں نمائع خدمات انجام دینے والی شخصیات کو گرگل گورو ایوارڈ سے نوازا اس سال ریٹائرٹ لیپٹیننٹ جنرل ڈاکٹر مادھوری کانیٹ کر شوریا چکر ایوارڈ یافتہ کرنل ویمبو شنکر اور شاہ نواز شاہ کو اس ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا اس کے علاوہ سینئر صحافی پرکاش کردالے کو باداز مرگ ایزا سے نوازا گیا ریاستی وزیر چندرکان پاٹل نے ایوارڈ تقسیم کیے سرحد کے صدر سنجے ناہر نے کہا کہ ان کی تنظیم انسانیت کو جوڑنے کا کام جاری رکھے گی اس موقعے پر شاہ نواز شاہ نے سرحد کے کام کے تائیں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں مضبط تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں یہ بہت سپیشل ڈے ہے ہمارے لئے جو سرحد آرگنیزیشن جو ہے جو نے بہت ہی گراؤنڈ لیول پر کشمی میں کام کیا ہے پچھلے تیس سال سے تقریبا ہر نوکین کارنر میں سرحد نے کام کیا اور ان کی طرف سے یہ ایوارڈ سمان دینا ہے میرے لئے بہت ہی عزت کا اونر ایم ہمول یہ دیکھیں یہی ایک کنیکشن ہے یہاں کی سنس تھا سرحد یہاں کا ویتی سنجے نہار پھر کشمیر کا ایک گاؤں سے دوسرا اس کا دیشواسی بھائی ان کے کام کو دیکھنا ابزورو کرنا اور پھر اس کو ایک نولیج کرنا یہاں ایک سپیشل اوکیجن میں یہ ہے کہ جوڑنے کا کام انٹرفید حامنی جو ہمارے دیش کا حیل مارک ہے جو ہمارے دیش کا مین ہے سارا سارا دنیا ایک ہی ہے سارا ایک ہی فیملی ہے جب ہم سارے دنیا کو ایک فیملی بنتے ہیں ہمارے دیش میں جو ہم اپنے دیش میں رہ کے ایک فیملی کی طرح رہیں وہی کام ہم نے سرحد سے دیکھا ہے انہوں نے انسپائر کیا ہے ہمیں اور ہم نے بھی ان کے ساتھ کام کیا ہے کافی اور اور بھی دشاؤں میں ہم کام کر رہے ہیں جوڑنے کا کام پیار محبت کا کام جس کے لئے ہمارا بھارت مانا جاتا ہے جو پہلے سے کر رہی تھی جیسے دیکھئے کہ ان کا انفرسٹرکچر اور کتنا بیک بون تیار تھا کہ جب کارگل کا وار یدھ ہوا اس ٹائم لوگوں نے صرف یدھ کی دیکھی لیکن سرحد نے وہاں کے لوگوں کی سوچی اگر دل جوڑنے ہے تو انسانوں کے ساتھ جوڑنا پڑے گا صرف یدھ کر کے کام نہیں ہو بہت سالوں سے بڑی ہاں کام کر رہی ہے کارگل کی جگہ میں لوگوں کو ایک ساتھ جوڑنے کا اور ان کی طرف سے جب مجھے آج پرسکار ملا تو مجھے بہت ہی گرب ہوا کہ مجھے انہیں چون لیا لیکن میں نے انہیں کہا کہ یہ میں صرف اپنے نہیں لے رہی ہوں لیکن میں نے تین جو نبھائے ہیں رولز کیونکہ میں ایک ڈاکٹر بھی تھی ایک فوجی بھی تھی اور ایک پیچر بھی ہوں کیونکہ دین بھی تھی سب تینوں رول اور سماج میں ان تینوں بیہوسائیوں کے لیے بہت لوگوں کو رسپیکٹ ملتا ہے تو میں نے کہا اس کی میں پرتیمہ لے کے آج جو مجھے پرسکار مل رہا ہے وہ ہر اس ڈاکٹر سولجر اور ٹیچر تک پہنچے گا جو دیش کی سیوہ میں جڑا ہوا ہے پرواس نککی کھڑتر ہوتا کتی آیوشیا ملے لیچے کتی مہیتی نا ہوتی تیموال موٹر نیوزین کتی آیوشیا سے کھیلن ہوتا ہیرو آدھی کرانتی کرگا سنجی تیموال اپنے لیلے ملے لیلے آیوشیا کسے جگتا ہیل پاہیلے لی سوپنا پورنا کارنوری ہزاروں منسے کام کارن جے شہینواز بھائی اسٹی ہیل کمہ مادوری کانیٹ کرینا پاہیلے آر آشی ہیرو جے آپن کھوپ چھوٹر کام کردہ ستو ملے لیلے پرتیخشن تیر کائی کرو چکلو آپ پاہن تر تیر کرنے چا پرائیت نکیل آنے آج جا مانسے نی کام کن جا تیر شہینواز بھائی مجھے سیلپ لیسلی کام کننے ستین سالی بیٹھ یہاں مانوس کدھی ہی کٹھ ہی آنے آ نے آنے پرتیخشن پڑا آلا آشی شہینواز بھائی تو تیر مانوس کن چھوٹر کام کردہ تو آسید مانسے نکس مولے اود بھائی آنے آنے آج جا اپنے 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 بھائیت آشا تپیا ہے کچھ چلگول ہر چا لی مولے تو آنندہ آہی کس پرائیت نکس چاہانندہ تو آگ دی ملا سوار تکی آتا مادوری کانیٹ ملی ملی کائی پریادنے گیا بھی تو مادوری گانیت پرنچ ملی جواں ملی آلیاں ملی سر تنجھوارا فوتو کاریچ تو فوتو نوست تیہ اگنائیٹ کر جاس تا تیہ آپ انا سا واغ لے پائیجے تیہ اپنا ہیرو مانتی ملی سوات تا اپنے ہیرو آہیت تیہ چی آٹھوان ٹیونے چا گارگرامتو بکھو